موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرمائے اور آپ سب کو بہت بہت رمضان کریم کی مبارک ہو اور اللہ پاک ہم سے نیک کام کروائیں اور ہماری عبادتوں کو قبول کریں آمین سم آمین تو آج جیسے میں لیٹ ہو گئی اور فرس رمضان کو میں نہیں ویڈیو بنا کے سینڈ کر سکی لیکن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بہت تھکن بھی ہو جاتی ہے تو میں نے فلمنگ تو کر لی تھی بگر میں اس کو ایڈٹ نہیں کر سکی تو خیر اینیویز میں نے چنے اور لوبیا کی چارٹ بنا لی تھی تو یہ جو ہری مرش ہے میں اتنے دکھا رہی ہوں اس کا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں کی مرش بہت تیکھی ہوتی ہے اور ہماری پاکستانی مرش میں اتنی زیادہ تاثیر نہیں ہوتی ہے کہ وہ مرش لگائے لیکن یہ کافی تیکھی ہوتی ہے تو میں نے بس اسی کے اندر چنہ چارٹ مسالہ ڈال دیا تھا پیاس ٹیماتر اور نمک ویڈ چلی پاوڈر اور جو لوگ نہیں پسند کرتے املی تو ہماری طرح تو ہم اس میں لیمن ڈال دیتے ہیں تو اس میں آپ لیمن ڈال دیں اور اپنے مطابق سپائسز ڈال دیں تو بہت مزے کی چنے اور لوگیے کی چارٹ بن جاتی ہے تو ایک طرف ہماری چارٹ بن گئی تھی دوسری طرف پھر میں نے فروٹ چارٹ بنائی تو یہ اتنی ماشاءاللہ ریڈ کلر کی سٹرابری تھی تو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں بھی تھوڑا سا شیف سٹائل میں چارٹ بنانے کی ایڈٹنگ کر رہی تھی کہ پہلے میں نے پھینک آر پر میں دکھایا کہ وہ کٹ گیا تو مزہ آتا ہے اس طرح چیزوں کو ڈسپلی کرنے میں تو دوسری طرف میری فروٹ چارٹ بھی ریڈی ہو گئی تھی تو جیسے کہ پہلا رمضان ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ آج ہم سب کچھ کھا لیں گے اور دل بھی کرتا ہے کہ اچھے چیزیں بنا کے کھائی جائیں عام طور پر بھی بنا کھاتا ہے لیکن رمضان کے دن میں اور دل کرتا ہے تو یہ سائیڈ پر میں نے تھوڑے سے بچوں کے لیے بیلون سٹائل کریکر سے یہ فرائی کر لیے تھے یہ میں پاکستان سے ہی لائی تھی تو اچھا رہتا ہے اور پھر میں نے دوسرے والے پکوڑے پیاس والے پکوڑے کھانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اور میں تھک بھی گئی تھی کافی کچھ بنا رہی تھی اکیلی ہی ہوتی ہوں تو پھر میں نے ایسا کیا کہ میں نے پتلے پتلے سلائس میں آلو کاٹ لیے اور پھر بیسن کے اندر میں نے کٹی مرچ اور جس کو دھڑا مرچ بھی کہتے ہیں اور ریڈ چلی فلیکس نمک اجینو موتو تھوڑا سا اور زیرہ ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کے میں نے اس کو ایک پیس سب بنا لیا تو آپ دھیان رکھیں کہ بیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اتنا ہونا چاہیے کہ آرام سے آلو پر ریپ ہو جائے اور آلو بھی جو ہیں وہ تھوڑے پتلے سائز کے کٹے ہونے چاہیے کیونکہ اگر تھوڑے موٹے ہوں گے تو ان کو فرائے میں بہت مشکل ہو جائے گی وہ صحیح سے اندر سے پک نہیں سکیں گے تو آج میں نے پھر اپنی ایک نیبرز میں افطاری بھی بانت دی تو موسٹلی یہاں پہ ہم یو اے ای میں ڈیفرنٹ نیشنالٹیز رہتی ہیں تو ہمیں ہمارے مسلم پارٹنرز تھوڑے کم ہی ملتے ہیں تو جب ملتے ہیں تو ہمیں بہت غنیمت لگتا ہے تو شکر ہے اللہ کا ہمارے بھی نیبرز میں ہیں ہمارے ہی طرح کے تو ہم چیزوں کا ایکسچینج کرتے رہتے ہیں تو اس طرح پہلے دن کی تو افطاری بہت اچھے سے ہو گئی تو آج میں نے یہ سیکنڈ ڈے کی افطاری ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آج میں نے صرف چنے چاول کی بریانی اور آلو کا میں نے کباب بنا لیے تھے ہرا مسالہ ڈال کے تو ایک طرف میں نے یہ چاولوں میں پانی ہری مرچ اور دارچینی ڈال کے بوائل ہونے کو رکھ دی اور دوسری طرف میں آپ کو ریسپی بتاتی ہوں وہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزے کہ آلو کے کباب بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو سب سے پہلے میں نے آلووں کو بوائل کر لیا اس کے اندر نمک مرچ اور ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے پہلے بوائل کر لیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر اجینو موتو اور چاٹ مسالہ اور سویا سوس یہ میں نے ڈال لی ہرا دھنیا پدینہ اور ہری مرچ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور پھر آپ اس کو کباب شیپ میں بنا لیں اور انڈے کے ساتھ ریپ کر کے اس کو فرائے کر لیں تو انڈے کو بھی جب آپ پھینٹیں تو اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی ریڈ چلی پاودر ڈال لیں تاکہ انڈے میں سے جو ہیکس ہی آتی ہے وہ نہیں آئے گی تو ماشاءاللہ میری بریانی کافی اچھی بن گئی تھی اور چنہ پلاو بھی کہہ سکتے ہیں چنہ بریانی میں نے تو بریانی سٹائل میں بنائی ہے تو اگر آپ کے پاس چکن نہیں بھی ہے تو آپ چنہ بریانی بنا سکتے ہیں تو میں نے آج بڑا سمپل سا ہی رکھا تھا کیونکہ اتنا روز روز چنے کی چارٹ پکوڑے سمو سے یہ بالکل نہیں کھا جاتا اور ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ چیزیں بنائیں گے اور ڈیلی بیسس پہ ہم اتنا نہیں محنت کریں گے بلکہ ایسی چیز ایک بنائیں گے جو ہم آرام سے بیٹھ کے کھا سکیں تو آج میں نے آلو چنے کی بریانی بنائی تھی اور ساتھ میں نے آلو کے کباب بنا لیا تھے تو بس پھر یہ ایک میرے جو ڈش ہے وہ میری نیبرز میں ضرور جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چینل اور پلیز اگنور جو میں جوس ڈال رہی تھی جامشیری تو وہ تھوڑا سا گر گیا تھا اور ہم نے روزہ اجوہ کھجور سے کھولا تھا تو بہت مزے کی کھجور ہوتی ہے تو ہمیں بہت مزہ آیا اور اللہ کرے آگے بھی روزے اچھے سے گزر جائیں اللہ حافظ